دیکھئے جی اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے پہلے ہم اسے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیوں ان کو بلائے اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ ہماری قوم کو میں شعور اور آگاہی کی بہت ضرورت ہے تاکہ وہ کل کو اس جمہوریت میں اچھے قائد کی تلاش کر سکے اور مجھے بتائیے کہ یہ ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے کہ وہ شعور اور آگاہی جو جمہور کو پروائیڈ کرنی ہے ایک جمہوریت میں وہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ ہوتی ہے تعلیمیداروں پر ہم اس ملک میں رہتے ہیں کہ جس میں ٹو تھرڈ آف دی پوپلیشن is actually young population most of them are out of the higher education but many of them we have the opportunity to give them education in our higher education institution تو ہم تعلیمیداروں نے جب اپنی ذمہ داری پہچاننی شروع کرنی ہے تو پھر ہم نے ان کی awareness کو جو ہے بہتر کرنا ہے کیونکہ جمہوریت کا جو basic principle ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیاستدان جو سمجھتا ہے کہ اس کو موقع ملنا چاہیے قیادت کا وہ literally اپنے ہاتھ میں کشکول لے کر جمہور کے پاس جاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ میری کیا اچھی خاصیت ہے میں نے کیا اچھی کام کرنے ہیں مجھے آپ موقع دیں کہ اپنا ووٹ میرے کشکول میں ڈاؤ اور جس کے کشکول میں زیادہ ووٹ اکھٹے ہوتے ہیں وہی اس کو ہی قائد بننے کا موقع ملتا ہے اب جو جمہور جو جس کس کے کشکول میں وہ ووٹ ڈالے جب تک جمہور کو ہم نے شعور نہیں دیا تو وہ تو کوئی بھی آئے گا کہے گا میں آپ کی برادری کا ہوں میں آپ کی زبان بولتا ہوں یا فلا شخص جو ہے وہ ایسا ہے تو ایسا ہے وہ تو کوئی بھی بنیادوں پر آ کر وہ ووٹ اکھٹے کرنے شروع کر دے گا کیونکہ ہم نے تعلیمی داروں سے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی کہ ہم اچھی طریقے سے اپنی قوم کی یوت کی ٹریننگ کر سکیں کہ کون اچھا ہے کون دورا ہے ہر قسم کا پسپیکٹیو انہیں سننے کا موقع ملے وہ خود فیصلے کریں اور خاموشی سے بیٹھ کے نعرہ لگائے بغیر بیٹھ کے سنیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں اپنے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں دوسرے جو ان کے مخالف ہیں ان کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں اصل فلسفہ یہ تھا اگر ہم نے تعلیم داروں نے اپنی ذمہ داری سے یہ ہاتھ اٹھا لیا تو آپ کے گلی کے جو کونے میں مسجد کے ملہ ہیں وہ گائیڈنس پروائیڈ کر رہے ہوں گے آپ کے فیصلے سڑکوں پر ہو رہے ہوں گے کبھی کوئی گروپ کسی کا سر پھارڈا ہوگا اور کبھی کوئی گروپ کسی کا کبھی وکلا نکلیں گے جا کے ڈاکٹروں کے سر پھاریں گے کبھی ڈاکٹر نکلیں گے اور سڑکوں کو بلوک کریں گے کیونکہ ہم نے جو ہے صحیح معنوں میں تعلیم داروں نے وہ کردار ادا نہیں کر رہے کہ جس میں ہم نے اویرنس کریئٹ کرنی ہے ٹالرنس کی پیسفل کوئیزسٹنس کی تو سارا فلسفہ یہ تھا عمران خان صاحب کو بلانے کا کہ بھئی ان کا ایک پولیٹیکل پرسپیکٹیو ہے اگر وہ آ کر ہمارے تعلیم اور ہنر کے ساتھ ساتھ کی بات کرتے ہوئے اپنا پرسپیکٹیو بھی بیان کرتے ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے ہم اسی طرح کا فورم جو ہے کسی اور قائد کو بھی پروائیٹ کریں گے جو قائد سے مراد ضروری نہیں ہے قائد قائد عوام بھی ہوتا ہے قائد اختلاف بھی ہوتا ہے قائد کسی پارٹی کا بھی قائد ہوتا ہے یہ تو اسی زمن میں ہم نے ان کو بلایا اور میں آپ کے فورم سے ایک بڑا اہم اعلان کرنا چاہتا ہوں جس دن ہمیں پتا چلے گا کہ الیکشن ہونے والے ہیں اس دن ہم نے تیاری شروع کرنی ہے کہ گورنمنٹ کالج کے فورم سے ہم نے ایک نیشنل ڈیبیٹ جو ہے وہ کرانی ہے اور یہ وہی فلسفہ ہے کہ اس ڈیبیٹ کی مدد سے ہم ایک شعور اور آگاہی میں بچوں کی ہم بہتری لارہے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو ہر سال جو ہیں سترہ ہزار بچے جو ہیں وہ ووٹنگ میں شامل ہو رہے ہیں اور بہت سے بچے جو کہ ڈیسورینٹ تھے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ٹوٹل جو ووٹ کاسٹنگ ریٹ ہے یوت کا وہ آباؤٹ تھرٹی پرسنٹ ہے اس کا مطلب ہے ٹو تھرڈ تو گھر سے نکل کے ووٹ ڈالنا ہی جو ہے نا اس کی ضرورت نہیں سمجھتی تو ہم نے ان کو شعور دینا ہے کہ اس وقت ملک ایک جو ہے کراس روڈز پہ ہے آپ خود فیصلہ کریں اس ڈیبیٹ کی مدد سے تو گورنمنٹ کالج میں بخاری آڈیٹوریم میں انشاءاللہ میں ڈیبیٹ کروں گا جس میں میں دو تین پارٹیز کے مختلف ٹاپکس پہ ان کے ریپیزنٹیٹیو بیس مائنز ان کے بلاؤں گا اگر مجھے خالی چیز بھی دکھانی پڑی تو میں دکھاؤں گا اور وہاں پر ہم ڈیبیٹ کریں گے اور ہمارا کونسپ یہ ہوگا کہ ہم ایک سیویلٹی کے ساتھ اپنی یوت کو اویرنس ان کی ریز کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایکنومکس میں اس پارٹی کا یہ پرسپیکٹیو ہے اس کا اور دوسری پارٹی کا دوسرا پرسپیکٹیو ہے آپ چوز کریں کہ کون سا پرسپیکٹیو آپ نے لینا ہے اور اسی طریقے سے اور گورننس میں اور اور دوسرے معاملات میں ان پارٹیز کے کیا بیوز ہیں تو ہم اس طرح کی ایک سیویلائز ڈیبیٹ فورم کریں گے کہ جو پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کی ڈیبیٹس ہوں گی جیسے یو ایس میں اور آپ نے دیکھا ہے برٹن میں ہوتی ہیں پورے پہلے سے رولز ڈیفائن کیے جاتے ہیں سیویلٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ سوال کیے جاتے ہیں اور سیویلٹی کے ساتھ جواب کیے جاتے ہیں